بھئی آج فواد چودری نے جو دلائل دیئے ہیں عدالت کے اندر میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں فواد چودری نے کہا میں اپنے بیان پر قائم ہوں کیونکہ میں نے جو بیان دیا وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے اور وہ پاکستان میں آزادی رائے کے لیے اور الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے میں نے دیا اگر میں اس بیان سے پیچھے ہٹ جاؤں تو میں برما جیسی ریاست جو ہے اور نورتھ کوریا جیسی ریاست جو ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان پھر میر اس کا یہ مطلب ہو کہا کہ میں برما اور نورتھ کوریا جیسی ریاست جو ہے اس کی طرف ملکوں نے جانا چاہتا ہوں پروسیکیوشن ہے یعنی انیکشن کمیشن کے جو اقلاع ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں فواد چودری کا ریمانڈ اس لیے چاہیے تاکہ ہم یہ تصدیق کر سکیں کہ یہ شخص واقعی فواد چودری اور اس پہ کافی کہہ کہے لگے اس پہ بابا ریوان صاحب نے کہا کہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص واقعی فواد چودری اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا فون دیکھنا ہے اور اس کی چیزیں دیکھنی ہیں اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے تو فون تو یہ پہلے لے چکے ہیں تو اس کے لیے ان کا فزیکل ریمانڈ کی چاہیے اس کا بھی الیکشن کمیشن کے اقلاع کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ فواد چودری جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ میں ہو جائے اس پہ بھی بڑے کہہ کہے لگے عدالت میں تو کافی مزاہیہ خیز قسم کے بیانات تھے اور آخر میں انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کی کہ فواد چودری صاحب کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی ہم نے ویڈیو انیلیسس کرنا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ آواز انہی کی ہے یہ چہرہ انہی کا ہے تو فواد چودری صاحب نے کہا کہ بھئی میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہوں اور میں اس اپنے بیان پر کھڑا ہوں تو اب آپ کو وہ مزید کیا ویڈیو انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک مزاہیہ خیز قسم کے الیکشن کمیشن کے بیانات تھے اور پہلے بھی جج صاحب جو تھے انہوں نے بڑا واضح اس کے پر فیسر آ دیا تھا فزیکل ریمانڈ کے اوپر اگر آپ میری رائے پوچھیں جو ادنا سا میں قانون دانوں تو فزیکل ریمانڈ تو بڑی دور کی بات ہے پرچہ بھی نہیں بنتا اور اس طرح کے فریولیس پرچے دینے کے اوپر بھی آئین کے اندر ایک سزا درج ہے اگر آپ آئین اور قانون کو پڑھیں تو اس طرح کے فریولیس پرچے دینے کے اوپر یعنی کہ جن کا کوئی مواد نہیں ہوتا قانون میں سزا درج ہے تو میں تو بلکہ عالی عدلیہ سے یہ کہوں گا کہ اب اس کلاوز کو انوک کیا جائے جس تحت جس کلاوز کے تحت فریولیس ایف آئی آز کی جاتی ہیں اور لوگوں کو کوٹ کچیریوں کے چکر لگا کے ریمانڈے دے کے اور ایسی چیزیں کر کے صرف ان کو سزا دی جاتی ہے حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں یعنی کہ سینٹنس سے پہلے ان کو سینٹنس اس پورے پروسس سے گزار کے دینے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اس پہ بھی میں بات کرنا جج صاحب نے جب یہ کہا اور بابا ریوان صاحب نے ثابت کیا ہے اپنے دلائل کے ذریعے کم از کم میری نظروں میں تو وہ ثابت کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ عدالت کی نظروں میں بھی ہو گیا ہوگا کہ بارہ غلطیاں ہیں جو ایف آئی آر اور بارہ فراڈ ہیں اس ایف آئی آر میں جو جلدی جلدی الیکشن کمیشن نے دائر کی فواج چودری صاحب کے خلاف بارہ اور اس کے علاوہ جو مزاہکہ خیز الزامات لگائیں ہیں جس طریقے سے فواج چودری کو اٹھایا گیا جس جواز کی اوپر فواج چودری کو اٹھایا گیا آئین کی میں قانون کی بات نہیں کہا رہا آئین کی کئی آرٹیکلز اس کی وائلیشن ہوئی ہے ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی توہینے ای سی پی کو توہینے الیکشن کمیشن کے نام کا ہم اب سیٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے نو ماہ سے جو وہ متنازع پر متنازع فیصلے کری جا رہا ہے اور اپنا بغض ثابت کری جا رہا ہے اس کی اس کا پرواہ نہیں ہے اس کو یہ پرواہ ہے کہ مجھے اسے فواج چودری نے منشی کیوں کہا دی میں نے تو بات کی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اور اگر وہ غیر جانبدار نہیں ہوئے گا تو قانون کی گرفت میں وہ آئے گا کیونکہ قانون جو ہے وہ واضح طور پر آئین الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کی بات کرتا ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی خواج چودری صاحب نے کہ اس وقت ملک کے اندر جو کرائسس ہے وہ ڈنڈے کے زور سے حل نہیں ہو سکتا آپ ڈنڈے کے زور سے ارباب اختیار الیکشن کمیشن اپنی عزت کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں سے ایسے عزت نہیں ہوتی ہے نہ اداروں کی ہوتی ہے نہ شخصیات کی ہوتی ہے نہ نظام کی ہوتی ہے اگر آپ اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں تو اپنے ایکشنز کے ذریعے کرائیے اپنے فیصلوں کے ذریعے کرائیے متنازہ فیصلے کر کے انسانی حقوق کا جنازہ نکال کے لوگوں کو تھانوں سے پھر انڈسکلوز لوکیشنز ملے جا کے برہنا کر کے ان کو تشدد کر کے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا عزت آپ نے کرنی ہے تو ڈنڈا نیچے رکھیں اور قانون اور آئین کے مطابق اور ہم عمران خان صاحب کے سفاہی ہیں ہم الحمدللہ ایک جہاد پر نکلے ہوئے ہیں ہم نہ گھبرائیں گے نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس محول کے اس گھٹن کے باوجود انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے ہم امید پوری یہی رکھتے ہیں اور یہ ایک بڑا لینڈمارک کیس ہے جو ہم یہاں پر لڑے ہیں یہ کوئی عام کیس نہیں ہے یہ اس کیس کے بارے میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پڑھیں گی بھی اور فیصلہ بس طرف بھی جاتا ہے یا یہ ایک بڑا اچھا پریسیجنٹ سیٹ ہو جائے گا یا یہ ایک بہت بورا پریسیجنٹ سیٹ ہو جائے گا اچھا ہمار سب آج مریم نواز سب آ رہی ہیں اور اب پورا ملک میں مطلبہ مریم نواز آ رہی ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ مریم نواز چھوڑ کے نوازشری بھی سو دفع آ جائے اب یہ لوگ قابل نفرت ہو جائے ہیں بہت شکریہ آج اسلام آباد کے چہری میں عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو آ رہے ہیں صبح صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ موجود ہیں پہلے تفتیشی افسر نہیں آیا ہزاروں لوگ کھڑے تھے یہاں پہ اور ابھی بھی یہاں دیکھ رہے ہیں تفتیشی افسر نہیں آیا الیکشن کمیشن کے لوگ نہیں آئے ادھر ہی گھومتے پرتے رہے ٹائم جو ہے وہ خریدتے رہے یعنی کہ ڈلیئنگ ٹیککس ان کے نظر آئے اس کے بعد کل جانریبل جج صاحب نے فزیکل ریمانڈ کینسل کی تھی جسمانی ریمانڈ کو مسترد کیا تھا آج الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف ایک ریویو پٹیشن ڈال دی سیشنز جج کے آجے اور بجائے کہ آج بیل آکے اس کی ہیرنگ ہوتی تو ساری بات جو ہے وہ اس ریویو پٹیشن کی طرف چلے گی اور جج صاحب نے کہا کہ بیل بھی میں سنوں گا ہم نے بھی ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہے